اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اسلام آباد کے بارے میں کچھ اہم معلومات فرام کرنے جا رہی ہوں اسلام آباد پاکستان کا ایک خوبصورت اور گرین سٹی دنیا کے چند شہر میں شمار ہوتا ہے جو ایک کامیاب مصوبہ بندی کے تحت بسایا گیا اس شہر کو یہاں کیوں بسایا گیا اس کے پیچھے کئی دلچسپ کہانیاں ہیں امید کرتی ہوں آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو سن کر بہت زیادہ معلومات سے آگاں ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنٹا رہیں اسلام آباد کا شہر پاکستان کا دارو الحکومت اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کے اندر پوٹو ہارڈ سطح مرتفع پر واقعہ ہے جو ایشیا میں انسانی آبادکاری کے قدیم ترین مقامات میں سے ایک ہے دنیا کے قدیم ترین پتھر کے زمانے کے نمونے اس سطح مرتفع پر پائے گئے ہیں جو کہ ایک میلین سے پانچ لاکھ سال پہلے کے ہیں دریائے سوان کی چھتوں سے برامد ہونے والے خام پتھر برفرنی دور میں افتدائی انسانوں کی کوششوں کی گواہی دیتے ہیں مٹی کے برتنوں اور برتنوں کی اشیاء جو قبل تاریخ سے شروع ہوتی ہے کئی علاقوں میں پائی گئی ہے محدود قدائیوں نے کئی سخافتوں کے اشواہد کی تصدیقی ہے پانچ ہزار قبل مسیح کے اثار اور انسانی خوپڑیاں ملی ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کھیتہ نولیتھک انسان کا گھر تھا جو دریائے سوان کے کنارے گھومتا تھا نولیتھک کے دوران لوگوں نے تین ہزار قبل مسیح کے آس پاس علاقے میں چھوٹی برادریوں کو تیار کیا وادی سن کی تحضیح کے ایک سیرے پر واقعہ یہ علاقہ وستی اشیاء میں ارائی برادری کا افتدائی مسکن تھا اس کی تحضیح جہاں تئیس میں اور اٹھارویں صدی قبل مسیح کے درمیان پروان چڑھی بہت سی عظیم فوجیں جیسے سکندر اعظم اور جانگیز خان تیمور اور احمد شاہ دورانی نے برسگیرے پاکوہن پر حملہ کرنے کے لیے اس کھیتے سے گزرتے ہوئے راہداری کا استعمال کیا ایک بودھ قصبہ کبھی اس کھیتے میں موجود تھا اور جی ٹویلف سیکٹر میں ایک اسوپہ کے باقیات کے نشان دہی کی جئی جدید اسلام آباد میں سید پر کی پرانی بستی بھی شامل ہے انگریزوں نے اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں سے اس کھیتے کا کنٹرول چھین لیا اور راول پرنڈی میں اس کھیتے میں ایشیا کی سب سے بڑی چھونی بنائی تیمیر ترقی کی بات کی جائے تو اسلام آباد چاگی کی یادگار انیس سو سینتالس میں جب پاکستان میں ازادی حاصل گی تو کراچی اس کا پہلا داروح حکومت تھا انیس سو سارڈ میں اسلام آباد کو ایک فارورڈ کیپیٹل کے طور پر تعمیر کیا گیا اسے جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے اور کامیاب کامیاب سے منصوبہ بندی شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایک کن پر ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ